ہائے گائیز ہم زرک شاہ زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں زرک کریشن و یوٹیوب چینل در فرنڈ آج ہم ایک نیو سٹیلش ٹائپک گلاس رنمڈائیں گے ویڈیو اینڈ تک واج کیجئے گا اور لائک میند ضرور کیا کریں اور کومنٹس میں اپنے قیمتی جائے کا بھی اظہار کیا کریں تو چلیئے آج کا ٹیٹوریل سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پھر سلیب کو اپن کرنا ہے اور یہاں پر کوئی بھی آپ نے نیم لکھ لینا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ میں نیم ٹائپ کروں گا ہیرو ہیرو نیم لکھنے کے بعد آپ نے سمپلی اس کو اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے اے بی والے اپشن میں آنا ہے اے بی والے اپشن میں آنے کے بعد آپ نے اس پر فونٹ لگا دینا ہے ٹھیک ہے جو فونٹ میں یوز کروں گا اس کا لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اب آپ نے آنا ہے پیڈنگ میں لیفٹ پیڈنگ رائٹ پیڈنگ اس سے یہ ہوتا ہے یہ دونوں طرف سے ٹھیک طرح سے آ جاتا ہے اب آپ نے اس کا سائز انکریز کر لینا ہے جتنا بھی آپ کو سائز چاہیے ٹھیک ہے میں ٹو انڈر وان پہ رکھوں گا اب آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ کر دینا ہے یہاں یہ ڈبے سے بنے اب آپ یہ کارڈ والے اپشن میں چلے جانے ہیں اور سو دیکھ آیں ہے کہ اس کے پر اچھے پر قلع دینا ہے اب سہم کے پر آنے کے بعد آپ نے کہا نیچے سوا سے آیا تو اللہ حرورت جیسی ہے آپ نے اپنے پیس ٹاظ میٹ اور نمت بھی آیڈ کر دیا اب آپ نے فازت ٹیلیئر کی دو ڈپلیکٹ کاپی کر لینے نے ٹوٹل تین لیئر ہونی چاہییں ٹوٹل تین لیئر ہو گئی اب ہم ان تین لیئر پر کام کریں گے آپ نے فرس لیئر کو سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس سیٹنگ میں آنا ہے ٹھیک ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ نے دھیان سے سٹیپ دیکھنے آپ کو یہاں پر اپشن میں لگے ایڈیسٹمنٹس میں انوارٹ کا انوارٹ کر دینا ہے تو یہ بلیک ہو جائے گا ٹھیک ہے پلاس کے ساتھ جو ایک نے اس پر آنا ہے اور یہاں پر اور اس پر آ جانا ٹھیک ہے اور اس کو سکرین کر دینا ہے یہ بالکل وائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک دفعہ بلیک ہو جائے گا اب آپ نے آ جانا ہے اس لیئر میں ٹھیک ہے اور ایف ایکس میں چلے جانے ہیں ایف ایکس میں رہ کر آپ نے یہ بیسک والا فسٹ والا آپشن سلیکٹ کر لینے ہیں فسٹ والا آپشن سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے drop and shadow میں آ جانے ہیں شیڈو میں آنے کے بعد آپ نے اس کا angle جتنا بھی آپ رکھنا چاہیے آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے 180 پر رکھ لی ہے 180 پر رکھنے کے بعد آپ نے اس کا بلار جو ہے نا یہ 5 پر رکھنا ہے اور جو distance ہے یہ 8 رکھنی ہے بلار 5 distance 8 angle 180 اوکی کرنے کے بعد آپ نے بالکل سیم پروسیس کرنا ہے اور اس کو ملٹی پلائے ادھر سے کر لینا ہے اب آپ نے تھالڈ والی لیر میں آ جانا ہے تھالڈ والی لیر میں آنے کے بعد آپ نے fx میں چلے جانا ہے fx میں جانے کے بعد آپ نے بیول میں آ جانا ہے بیول میں آنے کے بعد آپ نے کلر اس کا سمپلی فرینڈ بلیک کر لینا ہے اور اس کا بلار اور ڈسٹینس یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ آپ کو بات بتا دوں جو بلار ہوتا ہے اور ڈسٹینس ہوتا ہے بیول کا یہ فونٹ کے حساب سے ہوتی ہے جیسا فونٹ ہوگا اس کے حساب سے رکھی جاتی ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ جتنا بھی رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کہ یہاں تک ہو گیا اس میں نے ڈسٹینس 39 رکھا اور بلار فورٹی سیکس پوینٹ ایٹ رکھا انگل جو ہے وہی رہنے دینا ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا اس کے علاوہ آپ نے اس لئے ارکو سلیکٹ کر لیں اور یہاں پر پینسل میں آ جانا ہے یہاں پر ہم کریں گے سلیکٹ پکسل سلیکٹ پکسل ہو گیا اس کے علاوہ پھر اس ہی آپشن میں آپ نے چلے جانا ہے ٹھیک ہے آپشن میں چلے جانے کے بعد آپ کو یہاں پر ٹرانس فارم والا آپشن نظر آئے گا اس پر کلک کر دینا ہے اور یہ جو ہے نا ان کا کمال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا کرتی ہیں گلاس پانچ میں ان کا کتنا کرتا ہے آپ نے ان کو سلیکٹ کرنا ہے اس لئے آپ کو یہ ایکسپینڈ ہے نا ایکسپینڈ پر چلے جانے ہے ایکسپینڈ پر چلے جانے کے بعد اس کو فل آپ نے منس کر دینا ہے ٹھیک ہے منس 20 پی ایکس ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا اس کے علاوہ ٹھیک ہے باقی نیم بچ کیا ہے اس کے میڈل میں دیکھنا سلیکٹ پکسل ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا ہے کہ اس میڈل میں کوئی بھی کلر ڈالنا چاہیں گریجن سلیکٹ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں ٹیکسٹر ڈالنا چاہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں جہاں پر ٹینٹ لگاؤں گا ٹینٹ میں آپ نے اپنی پساند کا کلر رکھنا ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں جو میں رکھوں وہی رکھوں میں یہ والا رکھوں گا اورنی لائٹ اس پر دو تین دفعہ میں لگاؤں گا ٹینٹ دو دفعہ ہو گئی اور یہ تین دفعہ ٹینٹ لگ گئی اس سے یہ کلر زیادہ ہو گیا ہے شوک تھوڑا سا ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا ہے کہ اسی لئر کو سلیکٹ رکھنے پھر آپ نے ایف ایکس کی اپشن میں جانے اور یہاں پر آپ نے سیکنڈ نمبر میں آنے سٹیلائز میں سٹیلائز میں آنے کے بعد یہاں پر اپشن آپ کو ملے گا گلاس کا ٹھیک ہے گلاس اس پر لگا دینے ٹھیک ہے اور اس کا جو اماؤنٹ ہے یہ بڑھا لینے اور سیکیل بھی آپ نے بڑھا لینے تھوڑا سا اور بڑھا لینے اور اس کا یہ بھی بڑھا لینے ٹھیک ہے اس پر دو تین دفعہ گلاس لگا دینے دو دفعہ ہو گیا یہ تین دفعہ ہو گیا یہ چار دفعہ ہو گیا اور یہ پانچ دفعہ میں نے گلاس لگا لیا ہے گلاس لگانے کے بعد آپ نے اس کی ایک کر لینی ہے ڈپلیکیٹ کوپی جو ڈپلیکیٹ کوپی کی اس کا بلینڈ مور یہاں سے اوبر لے کر دینا جو کوپی کی اس کا کرنا ہے اور اس کو نیچے لے کر اوپر ہی رکھنا ہے سوری اور آپ نے فرسٹری لیئر میں پکسل آپ نے پہلے ڈی سیلیکٹ کرنا ہے اب آپ نے آنا ہے فرسٹری لیئر میں ایف ایکس میں جانا ہے اور یہاں پر پھر آپ نے بیسک میں جانا ہے بیسک میں جانے کے بعد آپ نے آنا ہے گلو میں لیکن گلو میں آ کے یہاں پر آپ نے لگانا ہے سٹروگ 0.6 کلر وائٹ یہاں تک ہو گیا اس کی ایک کر لینے ہے کپی کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے اور اوپر والی لے والی کو نیچے لے کر آ جانا ہے اور اوپر والی لیر پرنا آپ نے کرنا کیا ہے کپی کپی phase اس کو لے کر آ جانا اور اوپر والی کو سلیکٹ کر کے کپی کو یہاں پر آنے کیوں میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پر سیچوریشن لگا دینے سیچوریشن آپ نے انکریز کر دینے ایک دفعہ ہو گئی اور سوری بلا را focal گیا جہاں پر سیچوریشن لگانی دو دفعہ سیچوریشن لگ گئی ٹھیک ہے اب آپ نے پھر اس لیئر کو سیلیکٹ کرنا اور اس پر گلاس لگا دینا ٹھیک ہے ایک دفعہ ہو گیا دو دفعہ ہو گیا اور یہ تین دفعہ گلاس لگ گیا ٹھیک ہے گلاس لگ گیا گلاس لگنے کے بعد آپ نے کرنا کیا آپ نے اس کا بلینڈ موڈ آور لے کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اوپر جائیں ٹھیک ہے یہاں پر پھر ایک دفعہ گلو لگا دیں ٹھیک ہے گلو لگ گئی اور اس کا جو بلینڈ موڈ ہے نا یہ اوپر لے کر دی اس کا بلینڈ موڈ آپ لیٹن بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سیلیٹن میں نے کر دیا اب آپ نے کرنا کیا آپ نے پھر اسی لیئر کو سیلیکٹ کرنا ہے پھر آپ نے سیلیکٹ پکسل کر لینا ہے ٹھیک ہے سیلیکٹ پکسل کر دیا اور اس پر پھر ایک دفعہ گلاس لگا دینے ہیں ایک دفعہ پھر گلاس سوری الشیڈل لگ گیا گلاس لگا دینے کہ لاغ گیا بس یہاں تک ہو گیا ایس کے علاوہ آپ نے کر مکہ کیا فیکس میں جانا ایس کی لایر کو سلاکٹ رکھنا ہے بیسک میں جانا ہے ٹھیک ہے بیسک میں جانے کے بعد آپ نے آج جانہے بیبل میں ٹھیک ہے بیبل میں آگے کلرہ آپ نے کردین ہے بیبل کا وائٹ بلار جو ہے یہ ٹو پار اور جو ڈسٹینس ہے یہ ایٹ پرتی اس پر دو تین دفعہ بیبل لگا دینے ایک دفعہ ہو گئی دو دفعہ ہو گیا اور یہ تین دفعہ ہو گئی ٹھیک ہے تین دفعہ لگ گیا دو دفعہ اور لگائیں بیبل ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ گلاس پر لکھ رہی ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ وائٹ جگہ آپ بلیک کلر بھی رکھنا چاہیں کوئی بھی رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں میں یہاں پر آپ کو بلیک کلر بھی لگا کر دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہوئے اس پر بلیک لگا کر دو تین دفعہ لگا لیں ٹھیک ہے پھر نیچے والی لیئر پر سلیکٹ پکسل کر کے ایک دفعہ اگر پھر گلاس آپ لگانا چاہیں تو وہ آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پر سٹیلائز میں آئیں اور اس پر ایک دفعہ پھر گلاس اگر آپ لگانا چاہیں سلیکٹ پکسل کر کے تو یہاں پر سٹیلائز میں ایک دفعہ پھر گلاس لگا دیں جتنا بھی آپ گلاس لگائیں گے جس ٹیلش ہوتا جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک آپ گلاس ریڈی ہو گیا ہے آپ نے اس ڈن پر کلک کر کے اس کو سیمپلی سپرینٹ سیو کر لینا ہے آج کا مارا پاس رہی تھا ہے ٹیٹوریل اگر وڈیو پسند ہے لائک میکن شیئر ضرور کیجئے گا تھانکس فور وچن